یا آپ گھر خلی نہیں لگے ہیں تو آپ گھر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھی کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں کہ پہلے ان کے ڈاکومنٹیشن چیک کریں ان کی جو فائل ورک ہے وہ چیک کریں دوسرا آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا تو کوشش لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑا انویٹ ہے وہ ڈیزائن کے اندر کوئی چیزیں اپلائی کی گئی ہوں ہر کوئی بیشنے کے لیے بیتاب ہے اور جس کو اچھے پیسے ملیں گے اور وہ چیز بیچے گا اور وہ آپ کو دے گا بس پر آمانہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپریزن جیوی اگر آپ گھر خریدنا کوالیفائی کرتے ہیں اور آپ کو بس پیسے ہیں اور آپ گھر خریدنے لگے ہیں تو گھر خریدنے سے پہلے یہ ویڈیو تفصیل سے دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ کون سا گھر خریدنے ہے کس طرح خریدنے ہے اور کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے جو اس کے اندر چیزیں لگی ہوں گی ان کو اچھی سوائٹی میں ہے تو کس طرح چیک کرنے کا طریقہ ہے اور بے شمار ادھر معلومات کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے گھر خریدنے کے جو ایکشپیرینس ہے اس کو بہت اچھا بنائے گی آئیے اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک دیکھیں جی اگر آپ گھر خریدنے چاہتے ہیں تو اچھی سوائٹی میں گھر خریدنے کا کچھ ایڈوائنٹیجز ہیں یا آپ گھر خریدنے لگے ہیں تو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں کیا جو ہے نا وہ ٹول جو میٹیریل ہے وہ لگا ہے کیا جو ہیں اس کے اندر فکسرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں کہ جو بڑی سوائٹی کے اندر جو اچھی کمپنیاں کام کرنے والی ہیں نا وہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی ہیں سٹیل کی کوالٹی کنکریٹ کی کوالٹی ہر چیز کی کوالٹی اگر وہ کوئی فکسر لگائیں گے ونڈوز ہوں گی ڈورز ہوں گی تو وہ برینڈ کا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی دفصیلات اس کا پورا فائل مل جائے گی یہ چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں آپ اس کو ری چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو انیویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور آپ پھر اس میں جا سکتے ہیں دوسرا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اچھا گار ہوگا وہ بیسیکلی تھوڑا سا مہنگا ہوگا آج مارکٹ میں کسٹمر نہیں ہے اس کے باوجود بھی اچھا گار تھوڑا مہنگا ہوگا اور جو نارمل گار ہیں جو عرضہ ملیں گے اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ نقص ہوگا کسی رینویشن ختم ہے کسی کی جو ہے وہ لائف جو ہے نا وہ زیادہ یوز ہو چکا ہوا ہے یوز گر ہے اگر اس کو مینٹین بھی کیا ہوگا تو پھر بھی قیمت اس کی نسبتا کمی ہوگی کیونکہ اس میں مارجن ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ اس پہ وہ بیچ دیں تو اگر آپ ایسا گھر لینا چاہتے ہیں جو برینڈ نیو ہو جو کوالٹی فکسر لگے ہو کوالٹی کا کام کیا ہو تو وہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کے ڈاکومنٹیشن چیک کریں ان کی جو فائل برک ہے وہ چیک کریں دوسرا آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا گھروں کے کام میں ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گھر اگر آپ خریدیں تو جو روایتی گھر ہیں ہر بندہ گھر بنایا ہوئے بیچ رہا ہے روایتی گھر کے مقابلے میں تھوڑا ایکسٹرونری گھر خریدیں ڈیزائن ڈیزائنر ہو کچھ چینج ہو انوویٹیو ہو کچھ ڈیفرنٹ کام کیا گیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھک چکے ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے گھروں کو دیکھ دے کے یا خرید خرید کے یا ورائے رہ کے تو کوشش لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑا انوویٹیو ہو ڈیزائن کے اندر کچھ نئی چیزیں اپلائی کی گئی ہو تھوڑا ڈیفرنٹ اس کی انڈرسٹینڈی ہو بنائی ہوئی ہو ہر حوالے سے لوگ مختلف اور الگ چیز ڈونڈتے ہیں تو آپ اس چیز کو اس پوائنٹ فیو سے ضرور مدنظر رکھیں کہ آپ چیک کرتے ہوئے اس چیز کو چیک کریں کہ جو جو گھر ہے وہ تھوڑا انوویٹیو ہونا چاہیے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے باقیوں سے ٹھیک ہے اچھا پھر میں فائنلی لوکیشن کی بات کروں اب جبکہ بہت ساری مارکٹ میں چیزیں اویلیبل ہیں اور آپ گھر خلنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑی چوائیس ہے جب چوائیس ہو تو پھر آپ لوکیشن پر بھی ضرور مجھے نظر رکھیں اس کو ٹاپ لوکیشن بولیوارڈ کارنر نیئر ٹو مارکٹ نیئر ٹو پارک نیئر ٹو موسک یہ سب چیزیں آپ دیکھیں اس وقت آپ کے پاس چوائیس ہے اور آپ بیسٹ آف ای بیسٹ چیز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی بیشنے کے لیے بیتاب ہے اور جس کو اچھے پیسے ملیں گے اور وہ چیز بیچے گا اور وہ آپ کو دے گا تو لہٰذا اور فائنلی ایک جو فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز خرید دیا کوئی بھی گھر خریدنا ہے سو گھر چیک کریں دس گھر کو شارٹ لسٹ کریں تین گھر کا جو ہے نا وہ افر دیں اور ایک گھر کو فائنل کریں سو دس تین اور ایک اس فارمولے کو اپلائی کریں آپ کہیں گے کہ سو گھر ڈھونتے وے دیکھتے وے بہت ٹائم لگیا لیکن آپ کا گھر روزو تو آپ نے بنانا نہیں خریدنا نہیں تو لینا نہیں تو اس لیے آپ بڑی آئیٹم ہے تو اس کو بڑا ریچرچ کریں اس کی ویڈیوز فوٹوگریپز لوکیشن تھوڑا اس کو بار بار دیکھیں اس کے بعد آپ کوئی چیز کو فائنل کریں عام طور پر ڈیلرزو گھر بیش رہوتے ہیں وہ کہتے جلدی فائنل کریں جلدی فائنل کریں لیکن آپ نے کسی جلدی میں نہیں کام کرنا انہیں بتا دینا کہ مجھے we have no hurry ٹھیک ہے نا سو دیٹ کے وہ اس سے سمجھ آئے کہ یہ quality چاہتے ہیں اچھا کام چاہتے ہیں اچھی چیز چاہتے ہیں تک یہ ملے گا تو یہ چند تجاویز ہیں اگر آپ اپنا گھر خریدنے لگے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا پراب ٹوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی